مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں حکومت منارے پاکستان گراؤنڈ کو ڈیم بنا رہی ہے کچھ بھی ہو جائے لاہور کا جلسہ ہو کر رہے گا حکمران جمہوریت نہیں عامریت کا مہرا ہے ایک طرف کہا گیا حکومت جلسہ نہیں روکے گی اگر روکا گیا تو دوسرا راستہ اختیار کریں گے تیرہ دسمبر کا دن تاریخی ہوگا پی ڈی ایم کے آہم اجلاس کے بعد سربراہ اپوزیشن اتحاد کی پریس کانفرنس پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی آہم بیٹھک مولانا فضل الرحمن پیپرز پارٹی کے تحفظات دور کرنے میں ناکام سب سے پہلے پی ڈی ایم کے اعلان شدہ شیڈیول پر عمل درامت کیا جائے پہلے سطیفے دیئے تو پھر حکومت پر دباؤ کو بڑھانے کے لیے دیگر آپچن مشکل ہوں گے اسمبلیوں سے سطیفے آخری کارڈ ہونا چاہیے پیپرز پارٹی کا موقف بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں عمران خان اور سہولت کاروں کو گھر بھیجنے کے لیے نکلے ہیں تمام اپوزیشن جماعتیں ایک پیچ پر ہیں ہم نے سطیفوں کا بھی کہا تھا حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ہر ہرپا استعمال کریں گے پیپرز پارٹی کی سیاست سڑکوں پر ہی شروع ہوئی تھی سی ای سی میٹنگ میں اتضاد احسن کا موقف لیں گے مریم نواز کہتی ہے ارکان اسمبلی کے سطیفے پارٹی قیادت کے پاس جمع ہوں گے لاہور جلسہ ہر حال میں ہوگا موجودہ حکومت ہمارے منصوبوں پر تختیاں لگا رہی ہے انہوں نے تو ابھی تک ایک ہیٹ تک نہیں لگائی وزیر آزم عمران خان کہتی ہے نیشنل ڈائیلوگ سے پیچھے نہیں ہٹا سیاسی ڈائیلوگ کی بہترین جگہ پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ میں سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں جمہوریہ تب چلے گی جب مقالمہ ہوگا اوپوزیشن کا صرف مقدمات ختم کرنے پر زور ہے کرپشن کے مقدمات ختم نہیں کیے جا سکتے نواز شریف اسحاق ڈار اور ان کے بچے ملک سے بھاگے ہوئے ہیں موسیقی